بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو ٹپس این ٹرکس کے بارے بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اسی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کی ٹاپک میں ہم آپ کو ایکسل کی ٹپس این ٹرکس کے بارے بتاؤں گا تو یہاں پر ایکسل کے اندر آپ اس ٹرک کو یوز کر کے جو ہے وہ اپنی پوزیشن رینکنگ نکال سکتے ہیں اور رینکنگ کو اس کے بعد اگر آپ یہاں پر سیکوینس وائز میں اگر آپ اس کو رکھنا چاہے تو وہ کیسے کریں گے تو وہ آج ہی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ایک چیز یہاں دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پر ایکسل کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر ہم ڈیمو کے طور پر کوئی کام کر رہے ہیں یا پریکٹس کے طور پر تو ہمیں یہاں پر کچھ نمبرز لکھنے ہوتے ہیں کہ 1,2,8 یا 200,500 تو اگر ڈیٹا ہمارے پاس کچھ بہت زیادہ ہو تو ہمیں نمبرز اگر ڈیمو کے طور پر لکھنے ہو تو اس میں اچھا خاصا ایک ٹائم لگ جاتا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ ہم اس میں تھوڑا سا لیزی بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے نمبرز لکھیں یا تین نمبرز لینے تو اس کی بھی ایک شورٹ ٹیکنیک ہے کہ آپ اس فارمولے سے ایک ڈیمو نمبرز آپ لے کے آ سکتے ہیں اب وہ نمبرز آپ کو یہاں پر کیسے لانے آپ کس طریقے سے آپ یہاں پر لائیں گے تو آپ یہاں پر کیا کریں گے آپ ایک پوری رینج کو اس طریقے سے ایک سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ کو یہاں پر فارمولا پلائے کرنا ہے آپ لگیں گے equal اور rent between کا ایک فارمولا ہے اس کو آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اب اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ سے پوچھے گا bottom اور top یعنی کہ آپ کم سے کم کتنی value دینا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنی value دینا چاہتے ہیں تو میں اگر یہاں پر کم سے کم 500 یہاں پر add کرتا ہوں bottom میں کاما لگا دوں گا اس کے بعد top کے اندر میں add کر لوں گا یہاں پر thousand تو thousand value میرے پاس یعنی کہ 502 thousand جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ تمام sales کے اندر value generate ہو جائے اور اس کے بعد میں کر دوں گا یہاں bracket close آپ کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ enter نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے control enter کیونکہ جتنی range کو آپ نے select کیا ہے ان تمام sales کے اندر جو ہے وہ ایک demo کے طور پر ایک manual کوئی values ہیں وہ سب میں paste ہو جائے تو میں یہاں پر control enter کرتا ہوں تو جیسی میں نے control enter کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام values جو ہے وہ انہی sales کے اندر یہاں پر add ہو چکے ہیں جتنی ہم نے یہاں پر range select کی تھی تو یہ ایک formula ہے rent between کا جس سے آپ اپنی values کو generate کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے use کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا کہ ایک demo کے طور پر اگر آپ کوئی value generate کر جاتے ہیں اگر آپ practice کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس formula کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو کہ یہ تو ہم نے formula سے generate کی ہے اگر میں میں کسی cell پہ click کرتا ہوں یا کوئی value لکھتا ہوں تو یہ تمام values جو ہے وہ auto change ہوتی رہیں گی لیکن اگر ان value کو fix کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ نے اسنی ہی location یعنی جتنی آپ نے select کی ہوئے اتنا area آپ نے select رکھنا ہے ctrl c سے آپ نے copy کر دینا ہے اس کے بعد اسی area کے اوپر آپ right click کریں یہاں آپ چلے جائیں گے paste special میں اور یہاں سے آپ change کر دیں گے اس کو values میں اس کے بعد آپ یہاں سے کر دیں گے اس کو okay تو جیسی okay کریں گے تو اب کیا ہوا کہ اب یہ تمام جو values ہیں values format کے اندر convert ہو چکی ہے کیونکہ اب دیکھیں اس میں کوئی بھی formula آپ کو یہاں نظر نہیں آرہا کیونکہ ہم نے ان numbers کو ایک value format کے اندر convert کر دیا اب اس کے بعد آپ یہاں پر total نکال لیجئے تو total نکال لیجئے ہم یہاں پر sum کا formula apply کرتے ہیں اور یہاں پوری range کو select کرتے ہیں bracket close اور enter کرتے ہیں اور اس کے بعد اس formula کو کر دیں گے drag تو اس سے ہمیں تمام employees کے total ہوں گے وہ ہمیں مل جائیں گے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے employee کی sales formula آپ apply کرنا ہے numbers کے اندر آپ دیں گے یہ ویالا cell کاما لگائیں گے اب آپ سے پوچھے گا reference تو reference کے اندر آپ نے یہ پوری range کو select کر لینا اس طریقے سے اور اس کو آپ nk f4 سے lock کرنا جیسی آپ f4 سے lock کریں گے dollar کا sign آئے گا اس کے بعد bracket آپ close کریں گے اور آپ کر دیں گے enter کریں گے تو یہاں میرے پاس آرہا 12 اس کا مطلب ہے کہ یہ جو number ہے وہ اس پوری range میں سے 12 positions پہ ہے اگر میں اس formula کرتا ہوں drag تو دیکھیں یہاں پر میرے پاس answer آگیا ہے 1 تو 1 ہمارے پاس آرہا 4216 سب سے highest value یہی ہے تب اس نے یہاں پر اس کی position بتا دی کہ یہ 1st ہے اگر ہم 2nd دیکھیں 4189 اور 3rd position اگر ہم دیکھیں 4001 4th اگر position دیکھتے 3991 تو اس سے ہمیں کیا ہوا کہ ہم نے یہاں پر totals ہم نے یہاں پر نکال لیا اور ہم پوزیشن بھی دیکھ لیا کہ کس امپلائی کی سیلز جاتا ہے اور کون ہے 1st position سب تاکہ ہم اس کو bonus دے سکھیں اور جتنی ہم نے percentage increase کرنے وگیم کر سکتے ہیں تو یہ techniques ہیں باقی ان تمام چیزوں کے اوپر جیسے bonus نکال لیا ہے یا اگر اگر اوپر ویڈیو میں نے بنا ویڈیو کر اس ویڈیو کے اندر ملا کر یوز کر سکتے تو یہاں جو tricks بتانے کا مقصد یہ کہ ایک تو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تاکہ اگر آپ یہاں پر manual numbers ٹائپ کرتے تو اس میں آپ کو time لگ سکتا تھا تو پوزیشن جو آرہی وہ کچھ اس طریقے سے آرہی ہے کہ first یہاں پر آرہ ہے second یہاں پر آرہ ہے third یہاں پر آرہ ہے تو میں یہاں پر چاہوں گا کہ ہماری position wise ہے اس طریقے سے sequence wise set لیکن اس کے لئے ہمیں اس پورے table کو convert کرنا ہوگا filter تو آپ کیا کریں گے آپ پورے table کو select کر لیجئے اس کے بعد آپ یہاں پر ctrl shift l آپ نے press کر nai shot کی ہے تو اگر آپ یہاں data میں چلے جاتے تو یہاں filter option بھی آپ directly filter use کر سکتے اگر mouse میں رکھتا ہوں تو دیکھیں یہاں shot کی لکھی set کر لیجئے گا اپنے حساب سے یہاں double click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ heading پوری یہاں پر visible ہو جائے گی اس طرح یہاں پر double click کر ہے تو پوری heading جو ہے وہ آپ پاس visible ہو چکی اب filter لگانے کے بعد اب آپ کو sequence میں لے آنے تو آپ چاہتا آپ کے پاس option smallest to largest اس کے اوپر آپ نے click کرنے جیسی آپ click کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس جو آپ کا filter apply ہو چکے اور آپ کی sequence بھی آ چکے اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو first second third ڈھوننی کی ضرورت نہیں ہے اب اس نے sequen wise کر دی کہ ہمارے پاس record top پر آ رہے اس کے بعد second position record آ رہے پھر third آ رہے پھر fourth آ رہے پھر fifth آ رہے پھر sixth آ رہے پھر seventh آ رہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس sequence wise آ اگر آپ چاہے تو descending order کرنا چاہے تو descending order بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر آئے smallest to largest to smallest اس کے اوپر آپ کے لئے کریں گے largest to smallest آ رہے اب یہ depend کرتا آپ کو largest to smallest رکھنا ہے یا smallest to آپ کو largest رکھنا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہماری آج کلاس کے excel کی کچھ tips اور tricks ہوتی ہیں جن کو use کر کے جو ہے ہم اپنے کام کو بہت ہی آسان کر